الحمدللہ رب العالمین حمد عبدالوحید آپ کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں ناظرین جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل نایاب روحانی عملیات کو سبسکرائب نے کیا ان سب سے گزارشہ کے سب سے پہلے ویڈیو کے نیچے لانان کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل نایاب روحانی عملیات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکان گینڈی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں ہماری ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ حاصل کر سکیں محترم ناظرین آج ایک بہت مجرب عمل لے کے حاضر ہوا ہوں جو کہ بہت آسان ہے اور لا جواب ہے سب سے پہلے میں اپنے ناظرین سے ماذا چاہتا ہوں کافی دنوں سے میں ویڈیو نہیں بنا پایا کچھ مصروفیات ایسی تھی کہ ویڈیو کے لئے ٹائم نہیں ملتا کیونکہ ہمارے آستانے پہ بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے تو اس لئے ویڈیو بنانے کے لئے ٹائم ہی نہیں ملتا تو اس کے لئے میں اپنے ناظرین سے ماذا دخوا ہوں تو ناظرین آج جو عمل لے کے حاضر ہوگا ہوں یہ بے گناہ قیدی کی باعزت اور بہت جلد رہائی کے مطلق عمل لے کے حاضر ہوگا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لئے جو کسی بے گناہی بے قصور کی وجہ بے قصور ہونے کے باوجود بھی قید ہو چکے ہیں قیدی بن چکے ہیں کسی کی انا کی وجہ سے یا کسی آپس میں برادری کی وجہ سے بغض کی وجہ سے کسی کی دشمنی کی وجہ سے بے قصور اور بے گناہ کوئی شخص قید ہو گیا ہے تو اس کی رہائی بہت جلد اور باعزت رہائی کے لئے یہ ایک مجرب عمل ہے تو ناظرین شروع کرتے ہیں آج کے اپنے روحانی عمل کو ویڈیو کو آخر تک ضرور باج کریں تاکہ ہمارے عمل کا آپ کو مکمل پتا چل سکے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم لکھ کرنی بتاتے اس کے لئے آپ کو ویڈیو مکمل واج کرنی پڑے گی تو ویڈیو کو بالکل مس نہ کریں مکمل واج کریں تو شروع کرتے ہیں آج کے اپنے روحانی عمل کو محترم ناظرین آج کے عمل آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہے جو کہ بہت آسان ہے اور بہ آسانی آپ پڑھ سکیں گے کوئی بھی جو قرآن پاک پڑھا اور جو قرآن پاک بھی نہیں پڑھا اور عام لفظ یہ ہے عام ہر زبان پہ جو مسلمان ہے اس کی زبان پہ اکثریت میں یہ لفظ ادا ہوتے رہتے ہیں میں پھر بھی آپ کو ایک بار پڑھ کر سنا دے تا ہوں تاکہ آپ کے جو لوگ نہیں پڑھ سکتے ان کے پڑھنے میں آسانی ہو جائے وہ میرے بولنے سے میں جو پڑھوں گا اسی ترتیب سے وہ یاد کر لیں گے اور پڑھ سکیں گے تو ناظرین یہ جو لفظ لکھے ہوئے ہیں یہ لکھے ہوئے ہیں یا بدو یا بدو آپ اوپر پیش ضرور پڑھنے ہیں ٹھیک ہے یا بدو ٹھیک ہے یا بدو یا جبرائیل بے حق باہ ٹھیک ہے بے نہیں پڑھنا باہ پڑھنا ٹھیک ہے ایک بار پھر سن لیں یا بدو یا جبرائیل بے حق باہ ٹھیک ہے بے حق یا باہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یا بھی پیچ میں پڑھا جائے گا یا بدو یا جبرائیل بے حق یا باہ ٹھیک ہے ناظرین اس ترتیب سے پڑھنا ہے جو شخص کسی کا بھی کوئی رشتہ دار عزیز ہے وہ بے گناہ بے قصور قید ہو چکا ہے تو وہ اس عمل کو اس وظیفے کا اس طرح ورد کرے کہ روزانہ ہر روز بعد نماز عشاء اس آدمی کے اس شخص کے جو بھی بے گناہ قید ہو چکا ہے اس کی رہائی کی نیت کر کے بہت جلد اور بائیدد رہائی کی نیت کر کے ہر روز بعد نماز عشاء پانچ سو مرتبہ پڑھیں ٹھیک ہے ہر روز پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے پھر پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے اول آخر دروشی ضرور پڑھنا ہے ٹھیک ہے دروشی گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی لازمی آپ نے پڑھنا ہے پڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں انشاءاللہ قیدی جو بھی آپ کا قیدی ہوگا بے قصور بے گناہ وہ انشاءاللہ بہت جلد اور باعزت بری ہوگا تو ناظرین اگر کوئی کسی کا رشتے دار عزیز نہیں پڑھنے والا تو پھر اگر قیدی خود پڑھنا چاہتا ہے اس عمل کو تو قیدی اس عمل کو روزانہ ہر روز با نماز عشاء اس کا با نماز قیدی نے بھی با نماز عشاء ہی پڑھنا ہے ٹھیک ہے لیکن قیدی سات سو مرتبہ اس عمل کا وظیفہ کرے گا ٹھیک ہے یعنی کہ کوئی دوسرا پڑھے گا تو پانسو مرتبہ کرے گا اگر قیدی خود پڑھے گا تو وہ سات سو مرتبہ پڑھے گا اور سات سو مرتبہ پڑھنے کے علاوہ اس کے ساتھ سات سو مرتبہ لفظ با جو ہے وہ لکھ ہے یعنی کہ بے بے لکھنی ہے عام لفظوں میں بولیں تو بے لکھنی ہے اگر عربی میں بولیں تو با لکھنا ہے یعنی کہ لیکن اس میں علف سات نہیں ملانا اس میں خالی با لکھنا ہے علف آگے نہیں لگانا جیسے وظیفے کے اندر لکھا ہوا بے بے با لکھا ہوا ہے لیکن یہاں آپ نے با نہیں لکھنا بے لکھ نہیں ہے سات سو مرتبہ بے کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں اور روزانہ سات سو مرتبہ اس وظیفے کا ورد کرے با نماز عشاء اول آخر دروشی لازمی پڑھنا ہے انشاءاللہ اس عمل کا اتنا وظیفہ اتنا یعنی کہ اتنی پاور ہے کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ گیرہ دن میں رہائی حاصل ہو جائے گی سب سے پہلے تو سات دن میں ہی رہائی ہو جائے گی اگر کسی کے کوئی بڑی مشکل میں بھی ہے بڑی سخت قیاد میں بھی ہے انشاءاللہ اس کا گیرہ روز میں ہر حال میں اس کی رہائی کے امکانات ہو جائیں گے باعزت بری ہونے کے امکان گیارہ دن کے اندر انشاءاللہ اتالہ ہو جائیں گے اور بری ہو جائے گا اس عمل کا بہت تجربہ شکریہ عمل ہے بہت فائدہ اور بہت آسان ہے ایسے لوگ ضرور اس عمل سے فائدہ اٹھائیں جو بے گناہ قید ہیں تو ناظرین آج کا عمل آپ کو ہمارا اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن بیل آئیکان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اگر ہمارے عمل اچھی بات کو فلانا صدقہ جاریہ ہے صدقہ جاریہ میں ضرور حصہ لینا چاہیے اور سواب لینا چاہیے تو ناظرین لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کریں اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو ہمیں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور کوئی عمل وظیفہ چاہیے جو ہمارے چینل پہ نہیں مجود تو ہمیں کمنٹس میں کہہ کر حاصل کر سکتے ہیں تو ملتے آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ